آج کون سی خبر لے کر آئے ہو؟ خبر تو آج نیوز جیمز بانڈ 0092 کے پاس بڑی دلچسپ ہے مگر یہ خبر سن کے آپ کو ہلکی سی شرمندگی بھی ہوگی چونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو شراخاندگی ہے آئی مین لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑا ویک ہے اس لئے ہم اس خبر سے ہلکی سی شرمندہ ہو سکتے ہیں خبر کیا ہے یار؟ کیلیفورنیا کے ایک سکول میں ریچ گس آیا کلاس روم میں داخل ہوا تو سکول ٹیچر نے باہر سے دروازہ بند کر دیا خاتون ٹیچر ایلن سالمن کے شوہر نے آ کر لوگوں کی مدد سے ریچ کو سکول سے نکالا خالی کلاس کی عوارہ گردی کرنے اور کافی دیر بند رہنے کے بعد ریچ نے بھی فرار کا رستہ دیکھ کر دوڑ لگا دی اور جنگل میں غائب ہو گیا اچھا یار ہمارے لیے اس میں کیا شرمندگی ہے شرمندگی یہ ہے کہ دیکھو نا یرا امریکہ کے جانوروں میں بھی علم کی بھوک ہے ریچ چلا گیا سکولے ہمارے ہاں گوگے کو جب بھوک لگیا یہ کچن میں ہی گیا ہے ادھر دیکھو ریچ کو علم کی بھوک لگیا اور وہ سکولے جا بڑا ہے یار گوگا کبھی خالی پیڑ واپس گیا ہے؟ نہیں تو ریچ بچارے کو تو انہوں نے نہیں داخلہ دیا تو اس لیے وہ چلا گیا ورنہ لائیمن وہ اہمیں تو انہیں نا کلاس روم میں بھی گھسا اس نے جا کے کہا کہ میڈم تیہ لوگا میرے سیز دائی تھے کوئی سٹول ہے میمی بھیار جنم وہ تو فرنیچر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ریچ کو داخلہ نہیں ملا یار کیا فضول بات کر رہے ہو نہیں تو آپ بتائیں پھر ریچ کیوں سکو لے گیا ہے میں کیسے بتاؤں میں اس کا مولدار ہوں اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہونے ہیں آپ تو خود امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت جب آپ پڑتے تھے اس وقت کبھی کسی ریچ نے آپ کو پوچھا نہیں ہے کہ آپ کو کیسے ایڈمیشن ملا ہے یار مجھے ریچ کیوں پوچھے گا مجھے میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ملا میرٹ پہ تو وہ بھی پورا اتر رہا تھا اس ویچارے کے پاس فیس نہیں تھی اس کے والد صاحب جنگل میں شہد اتارنے کا کام کرتے ہیں تو اس نے سوچا ہوگا کہ شہد کہیں مجھے سکالرشپ مل جائے یہ ریچ جو ہوتا ہے نا یہ دیکھنے میں گنڈا لگتا ہے ایسے یہ بڑا انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا بھائی جانور ہوتا ہے یار چلو ایک طرح کا انسان ہی کہہ دو کس طرح پھرتے ہیں کس طرح یندگی گیارتے ہیں آئی